بشیر احمد بات صاحب کی بلا جو کسی تاغف کے مفتاج نہیں آپ حضرات انہیں بخوبی جانتے ہیں وہ بھی آپ حضرات سے آشنا ہے اب میں بلا کافیر مہمان خصوصی آل جناب فخر المتقلمین مولانا سید زہیر باس رزوی صاحب کی بلا کہ جو مہمان خصوصی کے طور پر گنبے سے تشریف لائے ہیں وہ ان سے مزارش ہے کہ انہوں تشریف لائے اور کس محکم پر اپنے ذری خیالات کے اظہار فرمائے آپ لا رہے سنوات سے استقبال کریں اللہ حکم صلی اللہ حمدہ اللہ حکم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لیلہ رقل عالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخادم النبیین عام الحارس محرم بیر اللہ وسلم لقدر علماء اکرام شرکائے سیلت النبی کانفرنس خواتین حضرات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو عزیز آنکران اس حفیر کے کھاتے میں تیس منٹ ایل آٹ ہوگئے ہیں تیس منٹ آگتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے شکریہ ہے کہ موضوع پر بات کی جائے جزاک اللہ میں مغربات بیتا ہوں شیعہ فیڈیشن جمعوں کے اور آقین کو کہ جمعوں نے ایک بہت ہی حساس موضوع پر اس کانفرنس کا انعطا کیا ہے عزیز آنکران حضر سنتِ داریہ یہ ہے کہ وہ اپنی رحمتوں سے اپنی مخلوق کو کبھی مارکوز نہیں کرتی ہے آپ نے دیکھا ہے میں جمعوں کے موسم کے بارے میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن اگر آپ ایسے راتوں میں چلے جائیں کہ جہاں سخت گرمی پڑھو ہی ہو شدید گرمی پڑھو ہی ہو اور عالم یہ ہے کہ ایک ایک پترے کو انسان ترس رہا حتی یہ کہ پیاس پیاس میں زمین اپنے سینے کو چاک کر دے قدرت کی رحمت کی نظر پڑتی ہے اور وہ اپنی اس مخلوق کی بیچہنی کو اس کے اس طرح کو بردار نہیں کر پاتی ہے اور اس کے رحمت جو اس میں آتی ہے وہی زمین جو پیاس سر کے سینے وہ چاک کرتی ہے جب بارانی رحمت ہوتی ہے تو زمین کے زرے زرے کو وہ یوں تر کر دیتی ہے جیسے کبھی پیاسی ہی نہیں تھی جو رحمت اس بات کو نہ پسند کرے کہ اس کی زمین پیاس میں تابدے ہیں وہ کیسے اس بات کو پسند کرے گی کہ اس کا انسان اس کی رحمت کے لیے تابدے اس نے انسان کے لیے اس کی نشون نمہ کے لیے اس مادتی دنیا کے لیے غزاؤں پر انتظام کیا وہ غزہ زمین سے افضل ہے یہ تھی جسمانی ضرورت کی تکمیل کے لیے سبحان اللہ جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہ اس نے اپنی زمین کو انسانوں کی حیات کے لیے حالت بنا دیا ہے آپ کچھ بھی کھا رہے نہ ہوں اگر آپ اس پر رول کریں تو وہ سب کی سب چیز کی چیزیں اگر ملتی ہے تو زمین سے ملتی ہیں سبزیاں یا ہیوانات کے گوھر ان کی اصل تو زمین ہی ہے اگر زمین سے سبزیاں اور گھاس نہ پیدا ہو تو جانمت کیا کھا کے زندہ رہے گا تو انسان کے جسمانی ضرورت کی تکمیل کے لیے اس نے اپنے اہلو قرم سے اس زمین سے نعمت پیدا لیکن تاکہ جسم کے نشو علما ہو سکے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس جسم کی نشو علما کے لیے رحم کے یہ سوٹے اپنے زمین سے اسی جسم کا ایک حصہ روم بھی ہے وہ جسم کی غزہ کا انتظام کرے اور روم کا انتظام نہ کرے اگر اس نے جسم کی غزہ کا کی غزہ کے انتظام اس نے اپنی رحمتوں پہ جنیے اور حدیبوں کو زمین پہ جو جا کہ جن کی ہدایت غزہ اسلام حرم اور جا سکے آج ہم اور آپ یا جو جو ہیں اسی نعمت کے شکرانے بھی جمع موضوع ہے کانفرنس ہے اسلام اور انسان کتنی سب ضرورت تھے اس کی آج کی انتشار ہے یہ دنیا میں جب انسان انسان کو پرچاندے کے لئے تیار نہیں ہے جہا انسان انسان کی لاش پر تھا ہو کہ اپنے قب پر درد کر رہا ہو جہا انسانیت کی قدر خط ہو جو ہوں کیا اس بار کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی ایسے غور مور کی زندگی کو بیش کیا جائے کہ جس نے خوانتی میں کسی اور کی نہیں نجی ہے اور سیرت سیرت محمد مصطفی صلی اللہ محمد 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 دیکھیں کہ آج پوری دنیا کسی ایک مذہ کا ذکر نہیں ہے پوری انسان ہی ہے انتشار کا شکاف ہو چکی ہے یہ وجہ کیا ہے کیوں ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے چلے جاتے کیوں ایک دوسرے کے نظرے دن تھی دیوار بلند ہو رہی ہے کیوں ایک دوسرے جو خوب آمار کیا جا رہا ہے تو انسانیت کے ختم ہو دی چلی جا رہی ہیں کوئی وجہ تو ہونی چاہیے اس کی کوئی ریزن تو ہونا چاہیے اس کا کیا وہ پھر سے انسان یہ جو گناہ قید اور مذہب اور ملت دیا گیا اس درس میں کوئی قبی رہ گی کیا وہ فیرام پہنچ نہ سکا ان وجوہات پر غور کرنے کی ضرورت ہے زی جان گرام یہ اور سب پہ کن پر خودے زند سے دور نہ کیا جائے دا اس وقت ہم اس کا عراض نہیں کر سکتے ہیں اور جان دیں اس بات کو کہ عراض ویدلے اور شرط سے نہیں شروع ہوتا ہے عراض گھر سے شروع ہوتا ہے اور گھر میں سب سے پڑھلے جو گھر کے سوانے یا بگانے کا کام کرتے ہیں ہمیں سب سے پہلے اپنا اعتزاب کرنا ہے احمد کو تعالی دینا ضروری ہے اتعاب اور اتعاب کے لیے شراط اور انسانیت کے لیے لیکن اس دار سے پہلے ہمیں خود اپنا اعتزاب کرنا ہے کہ زہی کو درس کیجئے پھر شہر کو درس کیجئے جس نے پہلے دیا گیا انسانیت کا اُس نے پہلے خدی میں پہلے آیا ایزا نہیں تھا کہ ماتے میں کھلے ہم دعوت دے گیا بھر فرمائے آپ نے اپنے خل سب آیا تو آگ کو آگ گھر کو سب 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 آگ ہم ہم ماتے کیا درست ہوگا پہلے درست کر تو درست کر گا اور جب درست ہو گا تو انشاءاللہ یہ دعوت عمر سے آگے بھوکر تمام دن انسانیت تک پہلے گی کسی بھی مذہ کو مندہ کام آگ جو آیا انسان ہو کو لگ مذہ تو فکر نہیں پہلا گھ تھی مذہ میں انسان کے خون درست میں باقی رہ گئی ہے یہ مذہ سے دون ہو گئے ہیں جو ہمیں مذہ کے لیے کر رہے ہیں اور ایک چیدہ پہلا ہوتی ہے کہ جب ماضی کرنا انسان جان مینے رکھتی ہے جب وہ پہل کی اگر رکھتا ہے تب انتشار پہلا ہوتا ہے سارا انتشار کو دنیا میں پہلا ہوا ہے رکھتا انسانیت خقورتی پہلا مالی کا نگی جائے گا اگر خط پہلا تو کوئی انتشار نہیں ہوتا ہے لوائی ہمیں اچھا دنیا میں ہوتی ہے لوائی دنیا میں ہوتی ہے یاد رکھی گا جب ہم مانتے کے لئے کوئی کس نے ہمارا حق مانیا ہم جتا سے دینا بھجنجے سے لینا ہم کو پوسی سے لینا ہم کو پوسی سے لینا جہاں لینے کا سوال آتا ہے انتشار پیدا ہوتا ہے فساد پیدا ہوتا ہے اسی لئے آنے محبت دنیا کو تو سوال دیا ہے کہ تم مانت چوار کے جینا سی پھو جب دی لوگے تو کوئی انتشار ہوتا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پیتر دنیا کی سی رہی جہا تک جا رہی ہے جو جو سن رہے ہیں وہ اس با کو سمجھیں اور سن دنیا میں سب سے پیتر سی رہے تو محمد آوال محمد کی سی رہی ہے جو نے پیسی کا کچھ لیا رہی ہے اپنے دی دنیا اور دینے کا صلاح یہ ہے کہ آج انہیں یاد کیا جا رہا ہے آج انہیں نام یاد جا رہا ہے نواری جانے گرام بے خلق اس کانفرنس میں جبا انسانیت کی قبروں بن جا کرنے کی گفتبو ہو رہی ہی ہے وہ اس بیگا میں درد تو بھی دنیا بے جان آگ کچھ بات ہم سر مطالیت ہیں کچھ بات برادران غدن سر مطالیت برادران غدن سر مطالیت جو آگ ہے وہ اسلام انسانیت کی قبر کیا ہم سے ہو جا جان دا ہے کہ ہم خوخ آگ ہیں ہم اللہ کے استعاد کو کام یقین تک ہیں کہ جان ہم انسانیت کو خط جان دیا اور اگر انسان کو بچایا تو ساری انسانیت کو بچا دیا ہمارا آپ نے نظر کیا ہے کہ ہم انسانیت کو بچانے کی شکر کر رہے ہیں ہم انسانیت کو ضائع کر رہے کی شکر نہیں کر رہے ہیں اسلام انسانیت کا قفتہ ہے آیا یہ چاہاں ہیرانوں کو انسانیت والا نہیں دلتے اور اگر اسلام انسانیت کا قفتہ نہ ہوتا تو چوبار سو پرس پہلے جس سمجھ اور معاشر میں آپ کی زندہ بیپی کو دعا کر دینا اپنے لئے سمجھے سمجھ گا یہ اسلام کا قفتہ چاہاں جس بیٹی پہ اتنا صلیت سمجھا جانا تھا اپنے نبی کو بیٹی حقا کر کے کائنات پہ دریا میں بیٹی کا سناس اتنا پڑک کر دیا کہ جسے تفل کفتہ جنسے سینے سے لگا نفسی تو یہ باران انسانیت اسلام کا ہم بہت سے انسانوں کو بہتے کے لئے نہیں آئے اور اگر ایسا کہ یہ ہوتا ہے تو وہ داہرہ اسلام نے نہیں گیا یاد رکھی اگر اس بات کو داہرہ اسلام میں وہی ہے جو قوانی نے اسلام پر پاغندی سے عمل کرتا اور جس کا نظر ہے اس لئے رسول کے لئے اس سے حق جائے کہ کوئی بات کر رہا ہے تو وہ کچھ میں بن جائے کہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے یاد اچھی ہے کہ اس بات کو اب یہ برنصیبی ہے کہنا اسلامی ہوتے ہیں یہ کہہ جائے اس کے لئے لیکن اگر آپ لیتران میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں یہ بہت سے کرشنی کرشنز کا اس سامنوں کا نام ایسا ہے کہ آپ مسلمان سمجھیں تو نام سے دھوکے میں نام جائے نام سے دھوکے میں نمت لگا دیجئے اسلام پہ کہا نام نبی اکرام کو کام بیٹھوکے کے آگر رہا ہے تم یہ دیکھو کہ ہاں آئے وہانیوں کو ربن کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے لباس مد دیکھو شیرت دیکھو لباس ضرورت ہے تائی کی ضرورت ہے موسم کی ضرورت کا نام ہے لباس وادی میں کوکہ بجامہ بھنگے نہیں ٹیل سکتا ہوں میں اس بات سردی اتنی ہے بانپابی ہو رہی ہے کسی گرم جناب اور گرم شہوانی پہنگے نہیں ٹل سکتا ہوں یہ موسم کی ضرورت کا نام ہے لباس مد دیکھو ہے کہ ہماری ٹوکی ہے داری یہ شہوانی یہ پیجامہ ہے اور ہم غیر اسلامی کام کر رہی ہیں ویسے ہم دیکھو اس کا اعترام کر رہت چاہیے لباس کا بھی اپنا ایک مقام ہے اعترام ہونا چاہیے لباس کا ایک آم آدین سوڑ پر کھڑا ہوتے ہیں کوئی چیز بید رہا ہے وہ اتنی ہے وہ کھا سکتا ہے ایک آم آدین سوڑ پر بھول کر نہیں کھا سکتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ آم آدین آپ کے لئے رول مارن نہیں ہے کہ کام کر دین کی زندگی آپ کے لئے رول مارن جاتی ہے اللہ 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 سمائیات میں رول مارن بن جاتی ہے تو جب میں بھی اسلام کا مارن مارن ہوتے ہیں ویسے ہوں ترمہ پر ہاں پر رہنا بھی مسلمان ہونے کی ترمہ کی سمد نہیں ریاد رکھیے گا اس لیے کہ ایمان کی حالت سے نیچے نہیں کتا رہا ہے اور ہونے اے اپنی نہیں اگر ترمہ پر آ رہا ہے دیکھیں اس کی سیرت کیا ہے وہ سیرت نبی پر عمل کر رہا ہی ایمان کی ضرورت ہے کہ ہم بہتر ہی سیرت کو پیش کریں اور دوسری چیز جس پر ابھی گفتگو ہوئی ہے اور ماہ اکرام نے کیا اس سے پر لوگو بہت سیرتی ہے کہ کوئی امت یہاں رکھئے گا کوئی امت یہاں رکھئے گا کوئی امت یہاں رکھئے گا کہ آپ اپنے لیگر کے ساتھ رکھئے گا یہ اس لیے ہے کہ قیادت کے بغیر قوم ترقیان نہیں کرتی ہے لہذا بغیر کسی فنسوسیر میں گئے بھی میں آپ کی ضرورت پر بہت سیرتی ہے کہاں چاہتا ہوں کہ آج کوئی امت یہاں رکھئے گا ہے جب پیویس میں تھے تیوان سے کتن دوں پیویس تقریبا سارے چاری ایک پانچ گھن دے گا ہوای سفر ہے یہاں رکھئے گا وہاں سے بہت کے حق دیا کہ آج اس وقت کوئی بھی اپنے کامے نہیں رہے گا ہنے کے ساتھ رکھے گا اور تم نے دیکھا کہ ہلا روز میں بھول دیکھائے گا ہوا ہے ہاں رکھے گا ہوا ہے اور اپنے نوزائیتاں پچھوں کو لے گھر اپنے تانچ گھا ہوا نہیں کرائی تھی یہ ہے کہاں رکھے گا یہ ہے کہنیا اللہ 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 ہم نے مان دیا ہے اکتا اور ہم یہ نہیں دنیا کا ایک دور پاسی ساتھ اگر بہت حق دور اس وقت امان اک خان نے کو اپنا رہواتن سوٹا ہے تصییم رکھے گا دوسرا ہے ہمارا پیٹھے جس کی انتقلید میں آٹلائز سستانی تشریف فرمائی سائل امت صرف انتظار کرتی ہے کہ ایک لفظ تو نکلے ہاں اسے آماری جامعہ پینہ کے دیکھیں گے میں تمام دکھیں اسے محسے بزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خلافات کے دائرے سے نکل کارے آپ جو بھی اور بھی جناہ پر ہوئیے دیکھتے ہوئیے لیکن فراغات رہ بھول کے لیے اتحاد امت کے لیے اپنا اکرہ پر چھو لیجئے تاکہ اس انتشاق سے باہر نکل سکیں یا زندگی ہے تو آلاتیں وہ ہیں بس حضیز آنے کے لیے اس ایک جملے کے پیغام کے ساتھ آپ سے رخصد ہونا چاہتا ہوں اور اس دوا کے ساتھ جو پڑھو دیکھا ہے آلم اس مظلوم امت مظلوم امت جو ہر طرح کے ظلم کا شکار ہے اس میں یہ شور پیٹا کرتے ہیں جو اپنا رہبر متخف کر لیں اور زبانی دل و چاند سے متخف کرنے ہم آپ کے سامنے مثال ہیں اس کی ہم نے اپنے رہبر کو دل و چاند سے متخف کر لیا اللہ رہا ہے ان کے ایک بھوکن پر یہ سر جتاں سے جدا ہو جائے تو ہم اپنے لیے شرف سمجھیں گے خلال ہم نے متعلق اس کونسنس کو اس جتماع کو مبارک کر آتے ہیں کسی ایک امت کے لیے نہیں وہ تو عالمین کے لیے برمان کے آئے گا تھا تمام عالم انسانیت کے لیے مبارک کر آتے ہیں وہ ایک السلام برہت اللہ مبارک کر آتے ہیں مبارک کر آتے ہیں